سب سے پہلے بڑی خبر مل رہی ہے رائپور سے جہاں جو تیسری بار ہو رہی ہے سکولی بسوں کی جانچ اور پولس پریڈ گراؤنڈ میں سکولی بسوں کی جانچ ہوگی چالک اور پہرچالک کو کبلایا گیا ہے پورے کاغذہ کے ساتھ ہی بلایا گیا ہے جانچ شویر سے شامل نہیں ہونے والی بسوں پر کاروائی ہوگی ایک سو باون سکولی باہن بینا فٹنس دوڑ رہے تھے نوٹس کے باب جود ہی سکول پر بندھن جانچ کے لیے نہیں بھیج رہا تھا سکول بسیں لہٰذا آج اس کاروائی کو انجام دیا جا رہا ہے پورے کاغذہ کے ساتھ ہی سب ہی سکولی بسوں کا نیرکشن ہو رہا ہے ان کی جانچ ہو رہی ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سورا سنتا ہیمن شرما لائیو ہمارے ساتھ جو گئے ہیں ہیمن جیسا کہ پہلی کئی بار نوٹس دیا گیا تھا سکولی بسوں کے سنچالکوں کو اور سکولوں کو بھی انجام دیا گیا تھا کہ جلد ہی بسوں کا نیرکشن کرالیں جانچ کرالیں لیکن آخر کار آج جو کاروائی کی جا رہی ہے کتنا اثر دیکھا جا رہا ہے اس کاروائی کا دیکھیں بسرا آج تسری بار اسکول بسوں کی جانچ کی جائے گی اور اس میں دیکھا جائے تو جو اسکول پرابندھن کے منمانی ہے وہ سابطور پر نظر آ رہی ہے اس سے پہلے دو بار جو یاتی یاتی بھاگ ہے اس نے جانچ سیویر ایو جیت کی تھی جانچ سیویر میں جو سات سو برد ہیں سہر میں قریب ساف سو اسکولی بسے چلتے ہیں اس میں سے ڈیڑھ سو بس جو سنچالک ہیں جو اسکول پرابندھن ہیں انہوں نے ڈیڑھ سو بسوں کو جانچ پلے نہیں بھیجا تھا بار بار ان کو نوٹیس دیا گیا لیکن اس کے بوجود وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ کتنا جعوری ہے جانچ کرنا اس کے بعد نوٹیس ان کو اور دیا گیا اور آج تسری بار جانچ سیویر کا ایوجن کیا گیا ہے اور اس میں سیدھے طور پر جو پریچالک اور چالک ہیں ان کو دستبیت کے ساتھ انیوار روپ سے اپستیت ہونے کے نردیس جاتا ہے بھاگ نے دیا ہے اگر اس کے بوجود اس بار جو اسکول پرابندن ہے اپنی بسوں کو جانچ کرانے کے لیے نہیں بھیجتا ہے تو سڑکوں میں سنچالن کے دوران ہی بسوں کو روک کر کروائی کی جائے گی جس طریقے سے یہ دیکھا جاتا ہے بوسرا کہ بسوں کا ایکسلینٹ ہوتا ہے اسکولی بسیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور اس میں یہ خامی نکل کر آتی ہیں کہ فٹنس صحیح نہیں ہے اسکولی بسوں کا چالک جو ان کو ویتتہ ہونی چاہیے جو یوگیتہ ہونی چاہیے وہ یوگیتہ اس سمیں نہیں ہوتی اسی کے چلتے ہیں آتا ہے کہ بھاگ کافی سجد نہ جلا رہا ہے اور ایک اور دو نہیں ہے تیسری بار جا سیویر کا ایوجان آج کرنے جا رہی ہے لیکن اگر آج جو اسکول پرماندھان ہے اپن اسکولی بسوں کو نہیں بھیرتے تو سیدھے طور پر پڑھمیت رد کرنے کی بھی کروائی آج یاد تو یہ بھاگ کر سکتا ہے جی اور جیسا کہ ہمانت فٹنس چیک اپ کیا جا رہا ہے ان سبھی بسوں کا ایسے میں کتنی ایسی انفٹ بس پائی گئیں جن پر کاروائی اب کی جا سکتے ہیں یا جو انفٹ پائی جاتی ہیں ان پر کیا کاروائی کی جا سکتے ہیں دیکھیں نشیط طور پر سبھی چیزوں کے لیے جو ایاتات اور پریوانی بھاگ ہے اس نے کھاکا تیار کر لیا ہے پچھلے دنوں دو جہاں شیبیروں ہو تھی اس میں بہت سارے جو اسکول بس ہیں وہ انفٹ پائے گئے تھے تو ان کو تکال نوٹیس وہاں پر دیا گیا تھا اس کے علاوہ ان کا جو پریمیت ہے وہ رد کرنے کی تیاری ہے جو پریوانی بھاگ ہے وہ چل رہا ہے کیونکہ پریوانی بھاگ ہی سکتے طور پر پریمیت رد کرے گا تو اس کے لیے آتا ہے تو بھاگ دوارا سوچی تیار کی جا رہی ہے اس کے بعد پریوانی بھاگ بھیجا جائے گا اور فٹنس ٹیسٹ آگر آج کی جاچ سویر میں جو اسکول بسے جاچ میں صحیح نہیں پائے جاتی تو ان کو نوٹیس دیا جائے گا اور سیدھے طور پر اسکول پر بھاگن سے بات کی جائے گی کیونکہ سیدھے طور پر بچوں کی سرکشہ کا سوال ہے بڑی سنکھیا میں یہاں پر پرائیوٹ اسکولیں ہیں اور بسے چلتی ہیں اس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سمیہ سمیہ پر کہیں پر بس کی درکھٹنا ہو جاتی ہے اس سمیہ سیدھے طور پر اسکول پرابندن کی لپروہی سامنے آتی ہے جو سویدھائیں اسکولی بسے ہونا چاہیے بچوں سے فیس کے نام پر اگر اتنی کی جاتی ہے لیکن اگر سویدھائیں دینے کا معاملہ ہو تو پرائیوٹ اسکول کافی پیچھے نظر آتے ہیں اسکولی بسوں کی حالت کافی دہنی ہے رائپور میں ہم نے بھی کچھ جن پہلے اسکولی بسوں کا جا جا لیا تھا وہاں پر جا کر دیکھا تھا کہ کوئی بھی ایسی سویدھا نہیں ہے جب درکھٹنا کے بعد بچے سورکشت وہاں سے نکل پائیں چھوڑے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ